اگر آپ ایک شاندار جندگی کو جینا چاہتے ہیں تو ان پانچ چیزوں کو اپنی لائف پر کبھی کنٹرول مت کرنے دینا نمبر ون یور پاسٹ اپنے پاسٹ کو کبھی بھی اپنا فیوچر یا اپنا پریزنٹ کنٹرول مت کرنے دیجئے جو کچھ بھی آپ کے پاسٹ میں ہوا ہو اسے بھول جائیے پاسٹ کے اس پین کو پیچھے چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپ کے پریزنٹ فیوچر کو برباد نہ کرے اپنے پاسٹ کی ڈارکنیس کو پیچھے چھوڑ دیجئے تاکہ آپ اپنے فیوچر کی برائٹ لائٹ کو نہ روک سکے آپ کے پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا چاہے وہے کتنا ہی نیگٹیو کیوں نہ ہو ان ایونٹس کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس سے کیول آپ کا سٹریس لیول ہی بڑھے گا اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس میموری کو بھولانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اسے جانے دیجئے اور مووون کریے اس باہر کو اپنی پیٹ سے اتاریے تاکہ آپ پھر ہی ہو سکے پاسٹ کے ان ایکسپیرینسز کو جو ہو چکے ہیں ان کو اپنا ایک قیمتی سمیں برباد مت کرنے دیجئے اپنا ہر ایک پل انجوئی کریے نمبر ٹو ادرس پیپل اوپینینس این ججمنٹس دوسروں کے اوپینینس این ججمنٹس کو اپنی لائف کے ڈیسیزنز کو کنٹرول کرنے کی ازازت مت دیجئے ہر وقت لوگوں کو پلیس کرتے رہنا ایک کوسنا ہے جس میں آپ کو ہر حال میں بچنا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے خود سے سوال پوچھئے کیا یہ میں اپنے لئے کر رہا ہوں یا لوگوں کے اوپینینس سے بچنے کے لئے آپ کسی ریزن سے یونیک پیدا ہوئے ہیں تاکہ آپ اس بیڑ سے الگ اٹھ کھڑے ہو اپنی لائف کی لائٹ کو کم مت ہونے دیجئے آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہے نمبر تھری لیمیٹیڈ بلیپس اپنی لائف کے بنائے ہوئے خود کے ہی لیمیٹیڈ بلیپس میں مت ہونے دیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ہی لیمیٹیڈ بلیپس لگے کی یہ تو کونشیس بلیپس ہیں پر بہت زیادہ یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ یہ انکونشیس بلیپس ہو اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کیا نہ جا سکے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے پائے نہ جا سکے یہ یونیورسیس بات کا ثبوت ہے بس ایک بار اگر آپ نے مان لیا اینیتھنگ اس پوسیبل تو یقین مانیے سچ میں آپ اپنے بلیپس کو لیمیٹیڈ سے انلیمیٹیڈ میں کنوٹ کر سکتے گئے تو جرہ اپنے آپ کو دیکھئے آپ کا پوٹینشل بھی انلیمیٹیڈ ہے ایمیجن کریے آپ نے کیا کچھ حاصل کر لیا ہوتا اگر آپ اس بلیپ میں جی رہے ہوتے کہ اینیتھنگ اس پوسیبل ایک فیمس کعاوت ہے جب لڑائی خود سے ہو تو کوئی اور کیسے عرا سکتا ہے جب آپ کا ایسا کوئی بلیپ ہی نہیں ہوگا جو آپ کو پیچھے کھیچ رہا ہوں تو بھار کا کچھ بھی آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتا جس مومنٹ سے آپ نے اپنا مائنسیٹ چینج کر لیا اسی وقت آپ کی لائف چینج ہو جائے گی جب آپ ہر چیلنج ہر کنڈیشن کو بلیسنگ کے روپ میں دیکھنے لگیں گے آپ کو لائف میں ہر چیز ایک گفٹ لگنے لگے گی نمبر فور ریلیسنسیپس ریلیسنسیپس ایک ٹچی سبجیکٹ ہے اگر آپ کو ہمیشہ خوش رہنے کے لیے ہمیشہ کمپلیٹ محسوس کرنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایموشنل بریکڈاؤن سے بس کچھ ہی پل کی دوری پر رہے یہاں پر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اگر ریلیسنسیپس میں نہ ہوں تو وہ جی نہیں سکتے میں ریلیسنسیپس کو آوائیڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا اس دردی پر پیار اور جڑاؤ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے میں صرف ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اگر ریلیسنسیپس میں نہ ہوں تو جندہ ہی نہیں رہ سکتے میں کے والی یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اتنی منٹل سٹریند ڈیولپ کر لے کہ آپ ایک پوائنٹ پر پہنچ جائے جہاں پر آپ کو خوش رہنے کے لیے دوسروں کی ضرورت نہ پڑے آپ اکیلے رہ کر بھی اتنی خوش ہو جتنے کی آپ کسی رشتے میں ہو نمبر فائف منی اس دنیا میں پیسہ ہی وہ چیز ہے جو میجورٹی آف ہیومنس کو کنٹرول کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابنڈنس کی چاہتی نہ رکھے یا پھر پیسہ بہت بورا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ نہ صرف اپنے ڈیزائر کو فلفل کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں بس آپ کے ڈیسیزن کو آپ کا پیسہ پر بھاوی نہ کرے اگر آپ ایسی چوئس کر رہی ہیں جس میں کتنا پیسہ انوالو ہے یہی معنی رکھتا ہے تو آپ کی ایسی چوئس غلط ہے جب آپ اپنے دل کی سنتے ہیں اور دوسروں کو سرف کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتے ہیں تو ہر بار آپ اپنا بیشتی دیں گے اس لئے آپ جس لائف کو جینا چاہتے ہیں اسے جینے کے لئے خود کو چیلنج کریں اپنی فریڈم آپ خود ہی ڈھونڈ دیئے نیچے کمنٹ بتائیں یہ ویڈیو کیسا لگا چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں